حاصل کرنے میں حیاء کا تخاذہ نہیں نہیں یہ کیسا کرنا وہ کیسا کرنا اس لیے کہ اس حیاء کے تخاذے نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس سوال کے پوچھنے سے نہیں روکا اور رسول اللہ کو اس سوال کا جواب دینے سے نہیں روکا جس سوال میں آپ نے کہا ہے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت کو احتلام ہو تو کیا وہ بھی غسل کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر وہ پانی دیکھتی ہے تو وہ بھی غسل کرے نہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ شرمائیں نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حیاء کے تخاذے کے تحت جواب نہیں دیا تو علم حاصل کرنے میں کوئی حیاء نہیں ہے یہ ضرورت ہے یہ زندگی کی ضرورت ہے تو یہاں ام سلمہ رضی اللہ عنہ شرمائیں نہیں کہ میں کیسے نبی سے سوال کرو اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ عنہ شرمائیں نہیں کہ میں کیسے جواب دوں ام سلمہ کو رضی اللہ عنہ تو اس لئے میں نے کہا علم حاصل کرنے میں حیاء نہیں وانا بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو لوگوں نے خاموخا کی حیاء حیاء تو ہونی چاہیے خاموخا کی حیاء کینا پہ ترک کر دیا باقی دنیا کے مسائل میں تو ڈٹ کر بات کر رہے ہیں ڈٹ کر بات کر رہے ہیں ڈٹ کر چیزیں ہو رہے ہیں لیکن جہاں شریعت حکم دیتی ہے وہاں خاموشی ایک واقعہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صحاب جو ہے